بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ ورمان میں رکھیں 13 مارچ منڈے کا ریٹ اپ ڈیٹ کچھ اس طرح سے ہیں جو ایک تمہیں پہلے اپ ڈیٹ ہے تو آپ اپ ڈیٹ کو سن لیا کریں بنگلہ دیش کے جو ٹرانزیکشن ہے جو ہوں تو ترس ڈے فرائی ڈے سٹر ڈے تک سنڈے تک جتنا بھی ٹرانزیکشن ہے وہ کیوز ڈے اور وینس ڈے کو پروسٹ ہوگئے اس چیز کو یاد رکھیں کیونکہ سنڈے تک ڈے آف ہوتا ہے صرف بنگلہ دیش کل ہوتے لیکن باقی پورا بند ہوتا ہے تو جتنا بھی ٹرانزیکشن ہے وہ منڈے کو پروسٹ ہوتا ہے یعنی آج کے دن میں آج کے دن میں جائیں گے تو دو سے تین دن کے اندر مل جاتے ہیں چھو دو اور پندرہ تک مل جاتے ہیں چھو دو بولے تو کل شام تک اور پرسو تک وہ چار بجے کے بعد ہوتے ہیں موسنی تو جتنا بھی ٹرانزیکشن بنگلہ دیش کے ہے وہ کل اور پرسو ملے گا کل چار بجے کے بعد اور پرسو اور جو انڈیا کا ٹرانزیکشن ہے وہ آٹھ شام کو ملے گا نائنٹی پرسن آٹھ شام کو ملے گا ان کیس بہت پی کوئی ڈیلے ہوگیا تو وہ کل صبح میں ہوگا لیکن نائنٹی نائنٹی پائی پرسن آٹھ شام کو ضرور ملے گا ریٹ پر آ جاتے ہیں ترٹین مارچ منڈے کا ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری کا جو ریٹ اپ ڈیٹ ہے پاکستان کے لیے تقریباً سیم ہے سیونٹی فور پائنٹ وانٹو ٹوانٹی تری ریال چارجز ہیں کوئی بھی بینک سے لے سکتے ہیں آپ آئی بین نمبر چاہیے آئی ایف سی کوٹ چاہیے اور ایکاؤنٹ نمبر یہ تین چیزیں ہیں تو کوئی ایشو نہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں آئی بین نمبر نام چاہیے چیک بوک ہے تو بہتر ہے پاکستان کیش پک اپ کے لیے سیونٹی فور پائنٹ وانٹری ٹوانٹی تری ریال چارجز ہیں آپ یو بی ایل ایم سی بھی نیشنل الائیٹ پنجاب بینک الحبیب میکرو پولیٹن الفالا کسی بھی بینک سے لے سکتے ہیں انڈیا بینک ٹو بینک ٹوانٹی وانٹ پائنٹ فائنٹ ناتنگ چینج ٹرٹین پائنٹ ایٹ زیرو چارجز ہیں تین چیزیں چاہیے آپ کا آئی ایف سی کوڈ ایکاؤن نمبر ایکاؤن کا نام یہ تین چیزیں ہیں تو کوئی بھی بینک ایکاؤن میں بیٹھ سکتے ہیں نو پروبلم انڈیا کیش پک اپ کا ہے ٹوانٹی وانٹ پائنٹ فائنٹ ٹوانٹی فائنٹ پائنٹ ٹری زیرو چارجز ہیں مستود سے لے سکتے ہیں مانا پوراں سے لے سکتے ہیں یو ایکسچینج سے لے سکتے ہیں اور پھر ڈیپین کرتے ہیں آپ کے ایریا میں کون سا ایجنٹ کون سی جگہ ہے تو آپ کو سب سے لے سکتے ہیں کوئی شو نہیں آپ کا جسپ کریکٹ ڈیٹیل کریکٹ نیم چاہیے فلپنس فلپنس فرون ریال 14.47 17.25 اس چارجز you can receive from سیبوانا ایم لیو دیل جی کےش پالوان لبس فلپنس پوست as well within 10 منٹ بینک it took 1 to 2 days maximum but بیڈیو you will receive quickly for what real video 14.47 17.25 اس چارجز بنگلدیش خاتہ میں بیجنے کے لئے ایکاونڈ میں بیجنے کے لئے 29.35 29.35 17.25 چارجز 10.000 کا اوپر 23.23 تایس ریال چارجز 10.000 یا اس کا نیچے ہے 17.25 چارجز کوئی بینک میں آپ بیج سکتے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آپ کے پاس جس کریک ڈیٹیل چاہیے کریک ڈیٹیل بولے تو ایکاونڈ نمبر کونسا بین کونسا برانچ کونسا اور جو بھی ڈیٹیل ہے وہ کریک چاہیے برانچ بنگلدیش کے جو ہمارے پاس مستیک یا رونگ آتے وہ برانچ سے ریلیٹیل آتے تو برانچ اگر آپ کریک ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے برانچ آپ کریک دے دیں ایک نمبر نیم اور جل یہ ضروری چاہیے بنگلدیش نام پر بیدنے کے لئے 28.34 ہے 17.25 چارجز 10,000 کا اوپر 23 چارجز ہے اب کوئی بھی بینک سے لے سکتے رو پالی پوالی سونالی اوگرانی اسلامی درچ بانگلان نشنل نشنل انسیسی اسیا یہ کسی بھی بینک سے لے سکتے 28.34 ریٹ 17.25 چارجز مور 10,000 ریال تو 23 ریال چارجز آئے گا لیس ہے تو اتنا نہیں ہی اندونیش اوپر 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 ریال چارجز بری بنا بس بی نشنل بی نشنل سنیل ریال ریال سرلانکا بی نشنل بی اوپر بی نشنل بی اوپر نشنل نشنل بی نپل نپل 34.64 اوپر چانتی چانسف سے سکتے کہ کوئی بھی جگہ سάν لے سکتے ہیں مantom سے لے سکتے ہیمالین سے لے سکتے پرابو سے لے سکتے آئی ای ای می رسکتے کماری بینک سے لے سکتے آئی واستا ہے اس طرح میں کوئی بھی جگہ سے لے سکتے جس آپ کا کریک نام چاہیے میری آپ ڈیٹ ہے مندے ترتین مرس اٹھے تونٹیruit اپ ڈیٹ کچھ اس طرح کہیں انشاءاللہ کوئی بھی چینج آئے گا پھر آپ کو خبر کر دیں گے فیلال تو ریٹ کا کوئی چینج نہیں آیا ایکچولی میں ویٹ کیا لیکن ابھی تک کوئی بھی چینج نہیں آیا تو جو بھی ریٹ ہے وہ اپ ڈیٹ کرنا پڑ رہے ابھی اس طرح بعد میں پھر دیکھیں گے کوئی بھی چینجز آئے گا تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کیلئے خیال رکھیں گے اپنا اللہ حافظ